اسلام علیکم بیورز میرا نام زری شہزاد ہے اور یہ میرا نیو یوٹیوب چینل ہے تو اب ہم آدم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں کیریٹین ٹریٹمنٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمی ویڈیو یہ کیریٹین کی پروڈکٹ ہے اب ہم اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں اور اس میں سے ہم پیکجز نکالتے ہیں اور میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس میں دو پروڈکٹ ہوتی ہیں کریم ون کریم ٹو اس میں آپ کو اور بھی طرح کی پروڈکٹ سمجھ جاتی ہیں جس میں لاریل کیونے فرمیزی اور بہت سی تو آج ہم یہ والی پروڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بھی کافی اچھے ریزلٹ ہیں یہ ہیئر ماسک ہے یہ بھی ہم ساتھ میں یوز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے بیفور کیریٹین ٹریٹمنٹ کے ہیئرز ہیں تو چلیے اب ہم اپنے ایک کریم جو ہے وہ ایک بال میں نکال لیتے ہیں یہ جو کریم ہے یہ آپ نے بہت زیادہ کونٹیٹی میں نہیں نکال لی ہے ہم نے بہت کم کم نکال کے باول میں تو ہم نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہے آپ نے کریم کو ایسے اپلائے کرتے جانا ہے سٹریٹ سٹریٹ ایسے آپ نے بالوں پہ جو ہے اپلائے کرنا ہے اور نیچے تک بالوں کی انڈز تک آپ نے کریم اچھی طرح اپلائے کرنا ہے کہیں سے بھی آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ کوم بھی کرتے جائیں گے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہی ہوں تو آپ ان کو ایسے ہی سارے بالوں میں اپلائے کرتے جائیں گے آپ نے بالوں کے چار سیکشن بنانے ہیں چار سیکشن بنا کے آپ نے بالوں کے اوپر جلدی جلدی کریم اپلائے کرنی ہے اس کے ٹائمنگ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اگر آپ ٹائمنگ نوٹ نہیں کریں گے ساتھ تو آپ کے بال ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پروسیس آپ نے جب بیک سیٹ پہ جب آپ کریم اپلائے کر رہے ہوں گے تو یہ سارا پروسیس آپ نے ٹین ٹو ففٹین منٹ کے اندر اندر کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں بالوں پہ کریم اپلائے کر رہی ہوں تو ساتھ میں کوم بھی کرتی جا رہی ہوں آپ بالوں کے جو سیکشن بنایا ہوں گے وہ ایک سائٹ پہ اپلائے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دوسری سائٹ پہ بھی ساتھ ساتھ اپلائے کرتے جائیں گے اور اب آپ دیکھیں کہ بالوں میں الاسکسٹی آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو یہ آپ چیک کر رہے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ چیک کر رہی ہوں اگر بالوں میں الاسکسٹی آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بالوں کا جو پروسیسر وہ ہو گیا ہے تو ابھی تو میرے بالوں میں نے چیک کیا نہیں آیا اب ہم دوسری طرف اپلائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم چیک بھی کرتے جائیں گے اپنے بالوں کو چھوڑنا نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ میں ساتھ ساتھ کوم کر رہی ہوں اب ہم فرنٹ سے سٹارٹ کریں گے اور ہم نے پچھلے سیکشن جو ہے وہ بنایا تھا ان کے اوپر ہم نے اپلائے کر لیا وہ ہم فرنٹ سے سٹارٹ کریں گے اور ایسے ہی ہم نے روٹس کو چھوڑ کے اپلائے کرنا ہے آپ نے کبھی بھی جو ہے نا روٹ کو ٹچ نہیں کرنا اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جس طرح ہی اوپر والی لیئر پر اپلائے کرنا ہے ساتھ ہی نیچے بھی ایسے ہی سیم اپلائے کرنا تاکہ جو کریم ہے وہ ہر جگہ لگ جائے اور آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ اگر آپ کے بالوں میں بلیچ لگی ہوئی ہے یا آپ نے کر ڈاؤن وغیرہ کروایا ہوا ہے والیم یوز کیے ہیں تھرٹی فورٹی تو آپ ان بالوں کے اوپر جب اپلائے کریں گے تو آپ نے اس کی ٹائمنگ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں کے سپرنگ بننا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں میں بالوں کی چیک کر رہی ہوں اور پیچھے کریم نے ورک کر دیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں اب اس نے اپنا کام کر دیا تو ہم اس کے اوپر پانی تھوڑا سا سپری کر دیں گے تاکہ کریم کی جو انٹینسٹی ہے وہ تھوڑی کام ہو جائے اب دیکھیں میں آگے باقی سارا جو ہے وہ جل جلدی اپلائے کر رہے ہیں کیونکہ یہ کام جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے اسی طرح ہم آگے آگے سارا اپلائے کرتے جائیں گے اور پیچھے والے بالوں کے اوپر میں نے سپری کر دیا تھا تاکہ ان کا جو کیونکہ ان کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا ایسی ہم آگے کریم اپلائے کریں گے اور ٹائم کا ویٹ کریں گے ساتھ ساتھ ہم چیک بھی کرتے جائیں گے آپ نے پوری ٹوٹل کریم کو دس منٹ سے زیادہ نہیں دینا ہے اب ہم نے بالوں کو واش کروالی ہے جب آپ نے بالوں کو واش کرنا ہے تو اس دوران آپ نے نیم گرم پانی روز کرنا ہے مطلب ہے کہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں اس کرنا نہ ہی ٹھنڈا اور کریم آپ نے بالوں سے اچھی طرح نکال لیا اور اس کے بعد ہم بالوں کو جو ہے وہ ڈرائے کریں گے آپ نے آئرن یوز کرنا ہے اور آئرن کا جو ہے دیگری آپ نے ٹو تھرٹی تک رکھنی ہے یہ بھی آپ کے بالوں کے ٹیکچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے کٹ ڈاؤن والے بال ہیں ڈیمیج بال ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ٹیٹنر کا جو لیول ہے وہ کم رکھنا ہے اب ان کے ورڈن بال تھے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے ٹو تھرٹی ٹیٹنر رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس طرح سٹریٹ کر رہی ہوں آپ نے ایک ایک بریق بریق لیئر لینی ہے اور اس کو فور سے فائف ٹائم جو ہے ایک لیئر کو سٹریٹ کرنا ہے اور بہت اچھے سے دبا کے سٹریٹ کرنا ہے آپ نے جب بالوں کو سٹریٹ کر رہے ہونا ہے تو اوپر روٹ سے لے کے انڈ سیک جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح دبا کے سٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کے بالوں کے اندر شائن آ جائے لوس جو ہے نا وہ سٹریٹ نہیں کرنا ہلکیاتوں سے نہیں کرنا دبا دبا کے کرنا ہے تاکہ بالوں میں اس طرح شائن بھی آتی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سٹریٹ کر رہی ہوں اسی یہ دیکھیں اب نیچے تک انڈ تک آپ نے ایک لیئر کے اوپر پانچ سے چھ دفعہ سات دفعہ اس طرح کرنا ہے اگر تو آپ کے بال کر ڈاؤن پر ٹریٹمنٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ اتنا زیادہ سٹریٹ جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے تو اب ہمارے بال سٹریٹ ہو گئے ہیں اور سٹریٹ کرنے کے تھوڑے ہی تیر بعد کے بعد ہم سیکنڈ کریم جو ہے وہ یوز کریں گے اب سیکنڈ کریم بھی ویسے ہی یوز کرنی ہے جیسے ہم نے فرسٹ کریم یوز کیا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ اچھی طرح ہم اپلائے کر دیں گے بالوں کی اوپر لے اور نیچے والی اچھی طرح جو ہے نا وہ آپ کی اس کریم سے کور ہونی چاہیے جی تو آپ دیکھیں آپ اچھی طرح اس کو کوم کر لیں اس کے بھی آپ نے ایسے ہی سیکشن لینا ہے جس طرح فرسٹ کریم میں لیے تھے لیکن آپ نے ان بالوں کو پین اپ نہیں کرنا ہے آپ نے بالوں میں کلپ نہیں لگانا ہے اور بال آپ اپنے ہیلپر کو بھی اس کو کروا سکتے ہیں کہ آپ انہیں پکٹ لیں اور اس طرح without کسی کیچرپین کے جو ہے نا ہوئی ساری کریم اپلائے کرنی ہے کیونکہ بالوں میں ویو آ سکتا ہے تو آپ دیکھیں میں کس طرح جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں کریم ان بالوں کو بھی آپ نے جس طرح فرسٹ کریم یوز کی تھی اس کی ٹائمنگ اگر آپ کی جو ہے ففٹین منٹ ہے تو آپ نے اس کی سیون ایٹ منٹ رکھنی ہے یہ بھی بالوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا موٹا بال ہے تو اس پر آپ کو تقریباً پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں فرسٹ کریم کو اور اگر تو آپ کا فتلا بال ہے تو اس پر فائف سکس منٹ میں بھی ہو جائے گا تو اسی حساب سے آپ نے سیکنڈ کریم کا بھی حساب رکھنا ہے اگر تو اس کو ففٹین منٹ لگیں فرسٹ کریم کو تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ ایٹ نائن منٹس ہی دینے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرتے جانا ہے کیونکہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہے نا وہ آپ کے سپرنگل بننا شروع جاتے ہیں تو اب ہم نے جو ہے سیکنڈ ٹیم کو بھی آفٹر سیون ایٹ منٹ واش کر دی ہیں تو واش کرنے کے بعد آپ نے ڈرائر کرنا ہے اور بہت میں آپ نے اس کو فینکشنگ لک دے کے تو سب کچھ باؤنگ لوگ کر دینا دیکھ رہے ہیں کہ میں لاس میں فینکشنگ لک دینے کے لیے بالوں کو ہلک ہلکا دوبار سے سٹیٹ کر رہی ہوں جی تو یہ ہمارا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا اس طرح اور آپ کے اس کی آفٹر کیئر میں بھی آپ اس کا کیرٹین شیمپو اور کیرٹین جو ہے ہیک ماسک یوز کرنا آپ سیرم بھی یوز کریں گے اس کے ساتھ تو پھر آپ کی یہ کیرٹین جو ہے وہ ٹی کرے گی سکس تو سیون منٹ اس کی ہوم کیئر میں آپ یہی دونوں چیزیں یوز کریں گے اور اگر آپ یوز نہیں کرتے ہیں تو کیرٹین آپ کے بالوں میں سے جلدی نکل داتا ہے اور ہم کسمر کو یہی کہہ کر بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ماسک یوز کرنی ہے جی تو ویورڈ جب تک یہ پروسیس ہو رہا ہے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنی والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور میں اب آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتی رہوں گی اور آئی ہوگی کہ آپ کو میری پاس ویڈیو اچھی لگی ہوگی جی تو ویورڈ یہ ہمارا آفٹر ریزلٹ ہے کیرٹین کا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی